موسیقی اسلام آباد خودکش دھماکہ گاڑی میں خاتون موجود تھی یا نہیں اسلام آباد کے علاقے آئی ٹین فور میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا حملہ آور نے خودکش جیکٹ سے دھماکہ کیا خودکش جیکٹ میں تقریباً بارہ سے پندرہ کلو بارودی مواد موجود تھا گاڑی میں بارودی مواد موجود نہیں تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے ٹیکسی ڈرائیور کے بیٹے تک پہنچ گئے ہیں خودکش حملہ آور نے ٹیکسی کرائے پر لی تھی گاڑی میں خاتون کی موجودگی کے ثبوت نہیں ملے واقعے میں خودکش حملہ آور کے علاوہ ڈرائیور بھی ہلاک ہوا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں جائے وقوع سے دو افراد کے جسمانی آزا ملے ہیں گاڑی میں عورت کی موجودگی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی جائے وقوع سے حاصل فنگر پرنٹس اور شواہد نادرہ کو بھیجوا دیے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے دو مختلف افراد کی شناختی دستاویزات ملی ڈائریکٹر پیمس خالد مسود کا بھی کہنا ہے کہ کسی خاتون کو زخمی یا مردہ حالت میں اسپتال نہیں لائے گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اینی شاہد نے کار میں خاتون کی موجودگی کی اطلاع دی تھی لیکن دھماکی کی جگہ سے کسی خاتون کی موجودگی کے آثار یا شواہد نہیں ملے زخمی اہلکاروں نے بھی اتتائی بیان میں کار میں کسی خاتون کے ہونے کی تصدیق نہیں کی واقعے سے متعلق جمع شواہد کی تمام پہلوں سے تفتیش کی جا رہی ہے ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ انٹیلیجنس اداروں اسپیشل برانچ کی بروقت اطلاعات کی وجہ سے ناکام ہوا پوسٹ مارٹم اور دیگر تحقیقات سے گاڑی میں خاتون کی موجودگی کے شواہد نہیں ملے ممکنہ طور پر ڈرائیور یا حملہ آور نے خودکو چادر میں لپیٹا ہوا تھا جس سے خاتون کی موجودگی کا گمان ہوا وفاقی دارالحکومت میں اگلی 48 گھنٹے کے لیے سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پکار ون فائف پر دیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا کہنا ہے کہ جس گاڑی کو حملے میں استعمال کیا گیا وہ آج صبح راول پنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی یہ گاڑی آئی جے پرنسپل روڈ راول پنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی وزیر داخلہ نے بتایا کہ گاڑی اسلام آباد میں ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ کی گئی تھی ایگل اسکارڈ نے دورانے گشت مشکوک سمجھتے ہوئے گاڑی کو روکا اسی دوران گاڑی میں دھماکا ہو گیا جس میں ایک پولیس اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے وزیر داخلہ نے بتایا کہ پولیس کی فرشناسی سے اسلام آباد بڑے حادثے سے محفوظ رہا فرشناسی پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وفاقی حکومت نے شہید اہلکار کو تمگاہ شجاعت اور بیوہ کو شہدہ پیکج دینے کا اعلان کیا ہے موسیقی